موسیقی چونکہ رہے ہیں مئی کے اعداد و شمار آئندہ ہکتے 64000 کے پار ہو سکتی ہے کورونا مریضوں کی تعداد اور جمعہ کشمیر فوج کو ملی بڑی کامیابی حضب المجاہدین کا کمانڈر دہشتگرد ریاض نائے کو ہلا اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں رات کا کرفیو برخرار رہے گا ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤ نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ بھر میں شام سات بجے سے کرفیو جاری رہے گا خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کاروائی کرے گی ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤ نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں نماز عید الفطر کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں سے معذرت کاہی کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ کرونا ویرس کی وجہ سے نافس لاگڈون کے پیش نظر عیدگاہ میں عید کی نماز کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مذہبی جل سے جلوس اور استعمال پر بھی پابندی ہے اسی لیے ہرگز عید الفطر کی اجازت نہیں دی جائے گی ترابی کی نماز کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے تلنگانہ میں 29 مئی تک لاگڈون کے باوجود گرین اور آرین زون میں شراب کے ساتھ دیگر تمام دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ریاستی وزیراعلا کے چندر شکھر راؤ نے کہا کہ منڈل اور گرام پنچائت میں تمام دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ بلدیا میں 50% دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت رہے گی لاتری کے ذریعے دکانوں کا انتخاب کیا جائے گا صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک ہی دکانات کھلی رہیں گی شہر ہیدراباد کے کنڈاپور میں واقع شراب کی دکانات کے خریب آج خواتین دیکھی گئی ان خواتین کو دیکھ کر تمام حیرزدہ ہو گئے یہ خواتین شراب لینے کے لیے پہنچی تھی اور اپنے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے سماجی فاصلے کو انہوں نے یقینی بنایا تھا ایسی ہی خواتین کی شراب کی دکانات پر تصاویر بینگلورو شہر میں بھی دیکھی گئی تھی بڑی تادہ شراب لینے کے لیے پہنچ گئی ہندوستان میں کورونا ویرس سے جنگ چاری ہے لاگ دون کے چھ ہفتے گزر جانے کے بعد بھی کورونا کا گراف مسلسل برتا جا رہا ہے منگل کو کورونا نے اب تک کے سب ہی ریکارٹ توڑ دیئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں 3900 کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ 195 لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کی وجہ سے کورونا کا گراف 49000 سے زیادہ ہو گیا ہے مائی کے مہینے میں کورونا کے کیسس مسلسل برتے جا رہے ہیں شروعاتی چار دنوں کو ہی دیکھ لیں کیسس 45000 پار کر گئے اس میں دس ہزار سے زیادہ تو صرف پچھلے چار دنوں میں سامنے آئے ہیں کورونا ویرس کی رفتار فلحال 6.1 فیصد ہے اگر کورونا کے کیسوں کی رفتار بڑھ کر 7.1 فیصد ہوئی تو اگلے ہفتے کیسس 68000 کے پار ہوں گے 6.1 کی رفتار سے بڑھے تو معاملے 64000 پار ہو جائیں گے اگر رفتار کم ہو کر 5.1 ہوئی تو بھی کیس سات ہزار کے پار ہوں گے اس رفتار کو اگر 4.1 فیصد پر روک لیا جائے تو اگلے ہفتے تک کیسس 56000 کے خرید رہیں گے دیلی اور ملک کی کئی دیگر یاستوں کے بعد اب اتر پرتیش میں بھی شرعہ پر کورونا ٹیپس لگایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ یوگی آدیتینات نے آج کابینا میٹنگ میں اس پر فیصلہ لیاں اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل پر بھی ویٹ کی شرعہ بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ہے یوگی کابینا نے شراب اور پیٹرولیوم کی خینکتوں میں اضافہ دے دی ہیں اس کے علاوہ کابینا نے دس دیگر تجاویز کو بھی منظوری دی ہے پیٹرول پر تین روپیے مہنگا اور ڈیزل پر ڈھائی روپیے ویٹ کی شرعہ میں اضافہ کیا گیا ہے شراب کی خیمت میں تیس سے پچاس روپیے کا اضافہ کیا گیا ہے جمو کشمیر کے پلوامازلے میں ہندوستانی فوج کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اونتی پوری کے بیک پورا علاقے میں انکاؤنٹر کے دوران موسٹ وانٹڈ ہزب المجاہدین کا کمانڈر ریاض نائکو کو مار گر آیا گیا دہشت گرد ریاض پر نائکو پر بارہ لاکھ روپے کی انامی رحم رکھی گئی تھی ایک پولیس کے سینئر افسر نے اس انکاؤنٹر کی تصدیب بھی کی ہے فوج کی پچپن آر آر اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے بیک پورا میں منگل کی رات کو کارڈن سچ آپریشن شروع کیا تھا اس کے پہلے سیکریٹی فورسز نے جیش محمد کے ایک دہشت گرد کو بھی گرفتار کیا ہے گزستہ دو ماہ سے کشمیر میں دہشت گردوں کے خاتمے کے آپریشن لائے جا رہے ہیں گزستہ روز ہندوارا میں دو انکاؤنٹر ہوئے جس میں فوج کے اکتیس راشٹیہ ریفلز کے ایک کمانڈنگ آفیسر بشمول آٹھ فوجی جوان شہید ہو گئے ہندوارا میں فوج نے حضب کمانڈر کے حلاق کر کے شہیدوں کا بدلہ لیا ہے نیوز ایجنسی کے مطابق سیکریٹی اہلکاروں کو بے پورا گاؤں میں ریاض نائے کو اور اس کے کچھ ساتھیوں کی موجودگی کا انپٹ ملا تھا منگل کے روز اس گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا جہاں ریاض نائے کو کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی تب سے انکاؤنٹر چل رہا تھا بعد میں سیکریٹی فورسز نے اس گھر کو اڑا دیا اس میں نائے کو اور اس کے ساتھی مارے گئے ملک گھر میں کرونا ویرس کوویڈ نائنٹین بابا سے متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس ویرس کے ریکار دو ہزار نو سو اٹھاون نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور مزید ایک سو چھبیس مریضوں کی موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار چھ سو چوریانوے ہو گئی ہے ملک کی الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کرونا ویرس کے اب تک کل انچاس ہزار تین سو اکیانوے کیسے سکی تزدیخ ہوئی ہے جن میں ایک سو گیارہ غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں کرونا ویرس سے متاثر افراد کے صحت مند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویرس سے متاثر ایک ہزار چار سو چھپن افراد کے صحت مند ہونے کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کی تعداد چودہ ہزار ایک سو تریاسی تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزارت سہت کی جانب سے چہہ شمبے کی صبح جاری تازہ ترین اعداد شمار کے مطابق کرونا ویرس کا پھیلاؤں ملک کی بتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہو چکا ہے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کی سربراہ اور جمع و کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی حراست میں توسیح کر دی گئی ہے اطلاعات کے مطابق ان کی حراست کو تین ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے محبوبہ مفتی پبلک سیفٹی ایک کے تحت حراست میں ہیں اگز دو ہزار انیس میں جمع و کشمیر کا خصوصی درجہ ہٹائے جانے اور ریاست کو دو حصوں میں مرکز کے زیر انتظام تقسیم کیے جانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے سے خبل محبوبہ مفتی کو حراست میں لیا گیا تھا محبوبہ مفتی کی موجودہ حراست کے ختم ہونے کے کچھ ہی گھنٹے خبل شریر اگر مجسٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک مختصر حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محبوبہ مفتی کے گھر میں ہی ان کی حراست کو تین ماہ کے لیے بڑھائی جا رہی ہے تقریباً آٹھ مائی کی حراست میں رہ رہی محبوبہ مفتی پہلے گسٹ ہاؤز میں رہی جنہیں سر جیل بنایا گیا تھا محبوبہ مفتی کو سات اپریل کو تھوڑی راہت دیتے ہوئے انہیں اپنے ہی گھر بھیج دیا گیا تھا محبوبہ مفتی پی ڈی پی سی کی سربراہیں جو کہ جون دو ہزار اٹھارہ تک پی جے پی کے ساتھ جمہو کشمیر کے ساتھ حکومت میں تھی ہریانہ میں ایک نوجوان خاتون ای ایس اہددار رانی نگر نے کرونا ویرس سے متاثر ہونے کے خدشات محسوس کرتے ہوئے اپنے اہدے سے استفاہ پیش کر دیا بتایا گیا ہے کہ پینتیس سالہ رانی نگر کا تعلق دو ہزار چودہ ای ایس بیعت سے ہے اور وہ ہریانہ کے محکمے برائے سماجی بہبود میں ایڈیشنل سیکریٹری کا اہدے پر ہیں گزشتہ روز رانی نگر نے اپنے استفاہ کا مکتوب چیف سیکریٹری کو روانہ کر دیا خاتون اہددار کا احساس ہے کہ وہ ہر روز عوام اور ملازمین سے ملتی ہیں ایسے میں وہ کرونا ویرس سے متاثر ہو گئی تو ان کا خاندان بھی ویرس سے متاثر ہو جائے گا رانی نے کہا کہ وہ پرسنل سیکریٹی کے لیے استفاہ پیش کر رہی ہیں منگل کے روز رات دیر گئے متحدہ عرب عمارت میں واقع شارجہ طورنامی ایک کثیر منزلہ عمارت میں آگ لگئی بتایا گیا ہے کہ وہی واقعہ ان نہدہ کے علاقے میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق آگ پر خابو پالیا گیا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے گلف نیوز کی ایک ریپورٹ کے مطابق آپ کو طورنامی رہائشی طور میں پارکک کے علاوہ انچاس منزلیں ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکام نے عمارت اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو لوگوں سے خالی کروایا ہے اینی شاہدین کے حوالے سے خلیص ٹیمس میں بتایا کہ تاج بینگلور ریسٹوران کے ساتھ والی عمارت میں آگ لگی گلف نیوز کی ریپورٹ کے مطابق رات دس بجے سے آگ لگنے کے بعد راحت اور بچاؤں مہم شروع کی گئی تھی عید گہ میں عید الفطر کی نماز کی اجازت نہیں تلنگانہ میں رات کا کرفیو برقرار وزیر علاقہ بیان تلنگانہ میں گرین اور آرین زون میں شراب کے ساتھ دیگر تمام دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت چونکہ رہے ہیں مئی کے اعداد و شمار آئندہ ہفتے چونسٹھ ہزار کے پار ہو سکتی ہے کرونا مریضوں کی تعداد اور جمعہ کشمیر فوج کو ملی بڑی کامیابی حضب المجاہدین کا کمانڈر دہشت گرد ریاض نائے کو حلاؤ اسی کے ساتھ ہی امیل کرو دنیوز یہی پر احتتام پزیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبی ہاتھ و سن کو اجازت اللہ حافظ